15 تاریخ انہوں نے ہمیں دیئے انشاءاللہ وطالہ ہمیں بہتر ہوں گے کیونکہ ہم سب کو مل چکا ہے اور اب یہ مزید جو ہے جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی وہ 15 کو ہوں گی نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکل یہاں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں ہر چیز چینج ہو سکتی ہے بات یہ ہے کہ فارم 45 آپ کے دیکھیں جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس کو پریزائیڈنگ آفیسر وہ فارمز دیتا ہے کیونکہ آپ کی پولنگ ایجنس کو پریزائیڈنگ آفیسر جو ہے فارم دیتا ہے کوئی اور تو نہیں دے سکتا تو اتنا ہیو چلیں کہیں ایک ہزار کی ہو کوئی چند ووٹس کی ہو تو ہم کہیں بھی آپ جنہوں نے مثلا میں ہوں میں نے پچاس ہزار سے پچاس ہزار پلس لیڈ لی ہوئی ہے آپ کیسے اس کو چینج کر سکتے ہیں اور پھر ہمیں فورٹی سیون فارم کیوں نہیں دیا گیا ہمیں بلایا کیوں نہیں گیا ہمارے سامنے کانٹنگ کیوں نہیں گئی گئی جبکہ یہ ہمارا رائٹ ہے سو ہم اس کیس کو جو ہے انڈ تک انشاءاللہ لڑیں گے اور جیت ہم چکے ہیں ہم نے اس پر مہر جو ہے وہ لگوانی ہے یہاں سے ہمارا کہنے ہیں کہ یہ جیلی فارم فورٹی فائی تنائیں گے ہم کرنیل کیسز کریں گے یہ دبارہ بناتے ہیں اور وہ فارم فورٹی فائی جو پریزائیڈنگ آفیسرز نے جاری کی ہیں اگر اس کے بعد کوئی پریزائیڈنگ آفیسر یا کوئی ریٹرننگ آفیسر کوئی جیلی فارم فورٹی فائی تیار کرے گا تو اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہوں گی یہ کرائے میں فورجری ہے ایسا نہیں کر سکتے کوئی جو بھی فارم فورٹی فائی دوبارہ بنائے گا وہ جیل سازی کے زمرے میں آئے گا اور اس کے متعلق وی شیل انیشیئٹ لیگل پروسیڈنگز قانونی کاروائی کریں گے ہم اس بارے میں اور ہمارے پاس تمام دیگر جماعتوں کے دیئے ہوئے فارم فورٹی فائی موجود ہیں ہمارے پاس ویڈیو کلپنگ موجود ہے جہاں پہ دیگر تمام جماعتوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو فارم فورٹی فائی ہمارے پاس ہیں وہ درست ہیں ہمیں ہمیں عدلیہ سے ہی امید ہے اور ہمیں امید ہے کہ عدلیہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گی انشاءاللہ ایک بات یاد رکھیے گا میں یہ آن ریکڈ بتا رہی ہوں دانیال صاحب ٹوٹل میرے خال میں شاید کوئی چار سے پانچ پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جہاں پہ ان کو شاید کوئی لیڈ ملی ہو وہ بھی میرے خال میں چند ووٹوں کی باقی آپ کے تین سو اور بیس ہیں نا ہمارے 320 وہ پولنگ سٹیشن ہے جن میں کلیر میں لیڈ کر رہی ہوں سو اس میں کوئی جو ہے وہ ہے ہی نہیں اگر ہم نہ کر رہے ہوتے تو ہم مان لیتے آج میں یہاں پر چیلنج کرتی ہوں بیرسٹر دانیال کو اور اپنے آرو کو بھی کہتی ہوں کہ اگر واقعی میں آپ جیتے ہوئے اور اگر آرو جو ہے اس کا رزالٹ بالکل ٹھیک ہے تو قرآن پہ حلف اٹھائیں کہ آپ نے یہ کیا ہے اور آپ واقعی میں جیتے ہوئے تو ہم سے پھر آپ آگے بات کریں بیکوز میں قرآن پاک پہ حلف لے کے کہتی ہوں اللہ کو حاضر ناظر جانتے کہ ہم جیتے ہوئے آپ نہیں جیتے ہوئے آپ نے بیمانی کی ہے اور جو ہمیشہ آپ کا وطیرہ رہا ہے آپ نے ہمیشہ اس چیز کو استعمال کی ہے اور اس دفعہ بھی آپ نے ہمارے تمام کینی ریٹس کے اگینس صرف اس پہ ہے کیونکہ ہمارے جو فانڈنگ چیرمین ہیں ہم ان کے سپورٹر ہیں ہم ان کے بوٹر ہیں ہم ان کے سپاہی ہیں تو آپ نے اس بندے کو مزید سزا دینے کے لیے مزید اس بندے کو تنگ کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا لیکن یہ یاد رکھے گا کہ بانی چیرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کے سپاہی لڑنا جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے اگر ہمارے بانی چیرمین پنامہ اور اس کے علاوہ چار حلکوں کا کیس وہ اتنے سال لڑ کے اور وہ جیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی جیتیں گے بلکل بھی نہیں جی پی ٹی آئی میں آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی اور ذرا کلم دواد کا ریزلٹ دیکھ لیجے گا الحمدللہ جہاں پہ چار چار پانچ پانچ ووٹیں اور گیارہ گیارہ ووٹیں وہاں پہ ہم نے ہزاروں میں ووٹ لی ہیں الحمدللہ دوسری بات یہ کہ عمران خان کا ڈیسجن ہم سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیڈر کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو لڑانا چاہتے ہیں وہ اپنے پی ٹی آئی لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں اور اس دفعہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ آپ کے ورکر سامنے آئیں آپ کے لیڈر نے آپ کے ورکر کو سامنے لائے اور آپ کا ورکر جیتا ہے عمران خان کہتے ہیں کہ یہ تو میری انڈر نائنٹین ٹیم ہے جس سے تم لوگ ہار گئے ہو سو اگر ہمارے وہ والے ہوتے سیاستدان سارے ہوتے جن کو آپ نے اٹھا لیا جن کو اغوا کر لیا جن کو آپ نے زبردستی پارٹی چھڑوا دی تو اگر وہ ہوتے تو کیا منظر ہوتا وہ دیکھنے والا ہوتا جو ہماری لیگل ٹیم نے سٹے کر رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک ایک چیز آپ کو ارز کر دیں کہ جو سٹے ہوئے ہیں ہماری لیگل ٹیم نے کر آئے ہیں ایک تو اینے فیفٹی سیون سے میڈم کا ارز کر دیا اینے فیفٹی فور سے ازرا مسود والا بھی سٹے ہو گئے پی پی ٹویلو سے ساد علی خان صاحب کا سٹے ہو گئے پی پی سکس سے زین صاحب کا سٹے ہو گئے اور پی پی ٹویٹی ٹو سے نسار احمد صاحب کا سٹے ہو گئے ہمارا اوول اور پورے نوٹ پنجاب کا سٹے ہوئے میں نے آپ کو بتایا اینے فیفٹی ون سے لے کے فیفٹی سیون تک سب جو ہیں وہ سٹے ہوئے یہ دیکھنے کے کیمپین نہ کرنے کے باوجود انہوں نے کیمپین میں اتنے ہرڈلز ڈالے اس کے باوجود اگر یہ ریزالٹ ہے تو کیمپین کرنے دی جاتی تو ریزالٹ کیا ہوتا سو ان کی نیندیں حرام ہوئی ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہیں